کیا آپ بہوشی کے ڈاکٹر اور اس کے کام کے بارے میں جانتے ہیں؟ میں ہوں ڈاکٹر عبد المغیس پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بہوشی یا انیسٹیزیا کیا ہوتا ہے کسی مریض میں کسی طبی ضرورت کے لیے ماہرانہ طریقوں سے پیدا کردہ کسی حص یا بیداری کے عارضی اور اختیاری خاتمے کو انیسٹیزیا کہتے ہیں انیسٹیزیا کے ماہر ڈاکٹر کو انیسٹیزیا یا انیسٹیزیولوجسٹ کہتے ہیں جبکہ عام زبان میں انیسٹیزیا کو بہوشی کا ڈاکٹر بھی کہا جاتا ہے تقریباً تمام سرجیکل آپریشنز اور بہت سے تشخیصی ٹیسٹ اور علاجی طریقوں کے لیے انیسٹیزیا ایک لازمی ضرورت ہے انیسٹیزیا تین طرح کا ہوتا ہے لوکل یا ریجنل انیسٹیزیا، سیڈیشن اور جنرل انیسٹیزیا لوکل یا ریجنل انیسٹیزیا میں جسم کی کسی ایک جگہ یا ایک حصے کو سن کیا جاتا ہے سیڈیشن میں غنودگی تاریخ کی جاتی ہے جبکہ جنرل انیسٹیزیا میں مکمل بے ہوشی تاریخ کی جاتی ہے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ کسی بھی میڈیکل علاج اور سرجیکل آپریشن کی طرح انیسٹیزیا بھی ایک انتہائی ذمہ داری کا کام ہے جسے صرف انیسٹیزیا کا ایک ماہر ڈاکٹر ہی بہو بھی انجام دے سکتا ہے یہ بات بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ انیسٹیزیا کے ڈاکٹر کا کام صرف مریض کو سلانا اور جگانا ہی نہیں ہوتا بلکہ مریض کی عمر، صحت، جسمانی وزن اور طبی ضرورت کے حساب سے انتہائی محتاط طریقے سے مریض کو انیسٹیزیا دینا انیسٹیزیا کو آپریشن کے لیے درکار وقت تک برقرار رکھنا مریض کی سانسوں کو جاری رکھنا یا طبعی سانس کو روک کر وینٹی لیٹر کے ذریعے مسلوی سانس چلانا دل کی رفتار اور بلڈ پریشر کے اتار چڑھاؤ کو کنٹرول کرنا خون اور تمام جسمانی آزا میں آکسیجن کی مناسب مقدار مہیہ رکھنا جس میں پانی، شوگر اور نمکیات کی مقدار کو برقرار رکھنا سرجری مکمل ہونے کے بعد انتہائی احتیاط اور مہارت کے ساتھ مریض کی خود مختار سانس بحال کرنا آپریشن مکمل ہونے پر مریض کو بتدریج جگانا اور جاگنے کے بعد درد، متلی یا قیو غیرہ کا علاج کرنے کے ساتھ مریض کے دورانے خون اور سانس کے نظام کو طبعی حدود کے اندر برقرار رکھنا یہ تمام کام انیسیزیا کے ڈاکٹر کی ذمہ داری ہوتے ہیں یاد رہے کہ کسی بھی آپریشن کے اچھے نتائج کے لیے جتنا ضروری سرچن کا مستند اور ماہر ہونا ہے انیسیٹسٹ کا مستند اور ماہر ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جس طرح ایک غیر مستند یا غیر ماہر سرجن مریض کے جسمانی آزا کو نقصان پہنچا سکتا ہے اسی طرح ایک غیر مستند یا غیر ماہر انیسیٹسٹ مریض کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ نیم سرجن خطرہ جسمانی نیم انیسیٹسٹ خطرہ زندگانی انیسیٹسٹ کا ایک اہم کام ہر ایک مریض کے لیے انفرادی حالات اور ہر ایک آپریشن کی انفرادی ضرورت کے مطابق مریض کے لیے مناسب ترین انیسیزیا کے طریقے کار کا عملی منصوبہ تیار کرنا ہے اس مقصد کے لیے انیسیٹسٹ کو مریض کی ہسٹری اور اس کی موجودہ صحت کے متعلق جاننے اور کچھ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہوتی ہے مریض کے لیے ضروری ہے کہ وہ انیسیٹسٹ کو مطلوبہ معلومات پوری طرح مہیا کرے اور اس کی ہر ہدایت پر پوری طرح کار بند رہے ایسا نہ کرنے کی صورت میں آپریشن چاہے چھوٹا ہو یا بڑا انیسیزیا کے دوران مریض کی زندگی کو انتہائی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے انیسیزیا اور انیسیٹسٹ کے مزید تعرف کے لیے یہاں یہ بیان کر دینا بھی اہم ہے کہ انیسیزیا کے شعبے کا میڈیکل کے بہت سے شعبوں کے ساتھ براہ راست منسلک ہونے اور انیسیزیا کے ڈاکٹر کا مسلوئی سانس دلانے میں خاص مہارت رکھنے کی وجہ سے ہسپتالوں میں شدید علیل مریضوں کے علاج کے لیے انتہائی نگہ داشت کے وارڈ آئی سی یو یعنی انٹینسیو کیئر یونٹ کا انچارج یا سربراہ جسے انٹینسیویسٹ کہتے ہیں عموماً ایک انیسیٹسٹ ہی ہوتا ہے یاد رکھئے جب بھی آپ کو کبھی ایسے علاج کی ضرورت پڑے جس میں انیسیزیا کی بھی ضرورت ہو تو اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا انیسیٹسٹ ایک کوالیفائیڈ اور ماہر ڈاکٹر ہے کیونکہ انیسیزیا کے دوران جب آپ خود سانس نہیں لے سکتے اس وقت آپ کا انیسیٹسٹ ہی آپ کی زندگی کی سانسیں چلا رہا ہوتا ہے اور ہاں اس وقت کسی غلطی کی گنجائش ہرگز نہیں ہوتی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم